اعتنی بمسلتیاک جمعیہ خیر الدنیا و جمعیہ خیر الاخرہ پروردگار مجھے دنیا و آخرت کا تمام خیر نایت فرماؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استاعین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماہ رجب ہے اور ماہ رجب بڑی برکتوں والا مہینہ ہے ماہ رجب میں بہت سے عمال ہیں جن کے بہت سے ثواب بیان ہوئے ہیں جن میں گناہوں کی بخشش اور خیر دنیا و آخرت ملنا دنیای امور میں فائدہ بیان ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف دعائیں اور نمازیں اور عمال بیان ہوئے ہیں ہم اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں وہ دعا پیش کرتے ہیں جو محمد بن زکوان سے نقن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں ماہ رجب ہے کوئی ایسی دعا تعلیم کیجئے جس سے ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہو تو امام علیہ السلام نے یہ دعا تعلیم کی اور فرمایا کہ ماہ رجب میں ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھو ہم وہ دعا حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ارجوہو لکل خیر اے ہو کہ جس سے ہر خیر کی امید کرتا ہوں وَعَمَنُوا سَخَتَهُ عِنْدَا كُلَّ شَارِ اور ہر برائی اور ہر شر کے وقت اس کے غیض و غزب سے پناہ چاہتا ہوں اے ہو کہ جو کم کے بدلے میں زیادہ عنایت فرماتا ہے ہماری عبادت ہماری روزوں کی حقیقت ہی کیا ہے لیکن خدا مندعلم کتنا ہمیں عطا فرماتا ہے کہ ہم حساب کرنے سے قاسر ہیں اے ہو کہ جو اس کو بھی عطا کرتا ہے کہ جو اس سے سوال کرتا ہے وَيَا مَيُوتِي مَن لَمْ يَسْأَلْهُ وَمَن لَمْ يَعْرِفُ اور اسے بھی عطا کرتا ہے کہ جو اس سے سوال نہیں کرتا جو اس کو جانتا نہیں ہے جو اس کو پہچانتا نہیں ہے تحنن المن ہو ورحمہ اور وہ اپنے لطف و قرن سے نوازتا ہے عطنی بمسلتیاک جمعیہ خیر الدنیا و جمعیہ خیر الاخرہ پروردگار مجھے دنیا و آخرت کا تمام خیر نایت فرماؤں وصرف عطنی بمسلتیاک جمعیہ شر الدنیا و شر الاخرہ اور پروردگار مجھے دنیا کے ہر شر سے محفوظ فرماؤں اور آخرت کے شر سے بھی محفوظ فرماؤں فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسِ مَعْتَتْ کیونکہ تیری حطر ہمیں کوئی نقص نہیں ہوتا وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ آئیَا كَرِيمٍ اور اپنے فضل و کرم سے مزید نایت فرماؤں اور راوی کہتا ہے کہ جمعیمہ علیہ السلام یہاں تک پہنچے تو اپنی ریش مبارک کو بائن ہاتھ سے پکڑا اور دان ہاتھ کی انگوشت سبابہ یعنی زنگلی سے اس طریقے سے اشارہ کیا یہ توازو اور انکساری کی نشانی ہے اور مکمل خاک ساری اور توازو کے ساتھ فرمایا یعنی اے جلالت و عزمت و بزرگی والے اور اے نعمت اور بخشش کرنے والے اور اے تاؤ کرم کرنے والے میرے بڑھاپے پر رحم فرماؤں یا میری سفے دھڑی پر رحم فرماؤں اللہم صلی علی محمد و علی محمد اور اس طریقے سے خدا بند عالم کی بارگاہ میں انسان گرگڑائے اور جہنم سے پناہ مانگے تو امید ہے کہ خدا بند عالم انشاءاللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمیں انعیت فرمائے گا اور اپنی رضا اور رضوان میں داخل فرمائے گا اور اس دعا کے اس دنیا میں بھی بہت سے آثار اور فوائد دیکھے گئے ہیں جس طریقے سے راوی نے بیان کیا ہے خدا بند عالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس ماہ رجب میں زیادہ سے زیادہ آمال بجا لائیں خدا بند عالم کی رضا کو حاصل کریں اور دنیا و آخرت میں کامیان ہو جائیں اپنا دھیان لکھئے گا دعاوں میں یاد لکھئے گا والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ